موسیقی موسیقی قرآن مجید والفقار الحبید اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان العجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا ربک لا يؤمنون حتی يحکموکا فيما شاید بینو ثم لا يجدو في أنفظهم حرجا مما قضیدان ویسلمو تسلیما قال اللہ ہم تبا لکا و تعالا في مقام آخر وَتَّبِذُو مِمْ مَقَامِ اللَّهِ اِمَا مَسَلَّةً قال اللہ ہم تبا لکا و تعالا في مقام آخر وفی مقام آخر قال اللہ ہم تبا لکا و تعالا في القرآن مجید وفلقان عبید من کانا عطبا للہ و لائکته و رسوله و جبالیلہ مِقَارا فَإِنَّ اللَّهَ عطبُ لِلْقَافِلِينَ قال اللہ ہم تبا لکا و تعالا في مقام آخر وَلَا تُسلي على آخرتِ وَنُمْ مَا تَعَبَلَا وَلَا تَبُمْ اَنَا قَبْرِهِ اِنَّ هُمْ كَبْرُوا بِاللَّهِ وَاسْتُولِينَ قال اللہ ہم تبا لکا و تعالا في مقام آخر فتبارت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولان جسلی اسلی قداد لما ابدا оلا حبيب کا خیل خلق Fresh quallim ورحبیب الذی خرد شفاعت کے دیلے لکل روی منہ観vacc فرمی مقاہبی یا ربی بل مصطفیٰ بلل مکار سیدنا وغفل لنا ما مضایا واسع القلبی مولا سلیم سلیم داریم آبدا علا حبیبی کا خیلق حقی قلی مختصر حمد و صلاح کے بعد میرے انتہا عبادت اکرام اللہ ایک ایساہ اکرام سامین اکرام اکرام آج کے خطبہ جمعہت المبارک میں قرآن عجید وقان حمدین میں سے مختلف مقامات سے چند آیات اکرامت کرنے کا شرق حاصل دیا آپ بھائیوں نے بزرگوں دوستوں دو جوانوں نے سماعات کی سعادت حاصل دی دعایان عبر عزت مختصر وقت میں حق وعی کی توفیقِ رفیق عطا فرمائے اللہ جلوہ وآل کریم سننے سنانے کے بعد اس پر حمل کرنے کی توفیقِ رفیق عطا فرمائے سامین اکرامی قدر آج کے خطبہ جمعہت المبارک میں جس موضوع پر اللہ کو شاہی کرنے کے جلد کر رہے وہ موضوع ہے شانِ سیدنا حضرت عمر فاروک رضی اللہ تعالی پیچھل جمعہت المبارک امنِ خلیفہِ سون دمادِ رسول سیدنا حضرت عثمانِ غنید رضی اللہ تعالی انہوں کے شان کو بیاد دیا اور ساتھ ہم نے مقدمہِ تمہیدیہ کے طور پر یہ ارز کیا یہ اللہ جلدہ محمد کریم کے مہربانی فضل ہے ہم اہلِ سنت و جماعت پر کہ اللہ جلدہ محمد کریم نے ہم سب کو ایسا فقیضہ عقیدہ مطابقہ بایا جو قرآن و سنت کے این مطابقہ یہی وجہ ہے ہم تمام کی تمام صحابہ کو برحق آمد دیں خلیفہِ اول یارِ کارو یارِ مزار سیدنا حضرت ابن بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی حضرت اکمر فروغ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی حضرت عثمانِ غنید رضی اللہ تعالی عنہ کی شان وقعاب کی خلافت کی حضرت علی المرطدہ الشیرِ خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو اور آپ کی شان کو ہم دل کی عطا کی رائیوں سے تسلیم کرتے ہیں اور مانتے ہیں اور یہ ہمارے لئے عزاز کی بات ہے وَقُلَّمُ وَعَضَ اللَّهُ الْقُرُسْلَى ہم اللہ تعالی عنہ کی کلام کے مطابق سب کے سب کو برحق ماتے ہیں ہمارا عقیدہ صحابہ اکرام اور مطلع کے شان کے مطلب یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آج اگر بلکہ رہتی دنیا تک وہ ولایت کے تقویٰ کے جس مرتبہ کو بھی پہنچ جائے پھر بھی وہ صحابہ کے پاؤں کی خان کے برابر بھی نہیں بڑھ سکتا اولیاء کے اندر صرف امت محمدیہ میں نہیں بلکہ صاحب کا تمام امم کے اندر اور ریاقی فرست کے اندر اگر سب سے زیادہ کسی کا درجہ ہے وہ الشیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی الحسنی والحسین رضی اللہ تعالی آپ کا لیکن اس کے باقت ولایت میں کوئی ولی نہ سرکار وہ سے پاک سے بڑھ سکا نہ بڑھ سکے گا آدم علیہ السلام کے دور سلیقت آج تک بلکہ کیا انتقلی جتنے بھی اولیاء آتے رہیں گے چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ولایت کا دروازہ بند نہیں ہو اہلی علم کا اور اس پر عمل کرنے بعد لوگوں کا دروازہ بند نہیں ہو جتنے لوگ میں آتے رہیں گے ان سب سے درجہ ولایت میں سرکار وہ سے پاک رضی اللہ تعالیٰ لیکن سرکار وہ سے پاک رضی اللہ تعالیٰ بھی کسی صحابی کے موں کی خان کے مربر بھی یہ مراتب حاصنہ یہ مراتب جلیرہ اللہ بری رضی انسان اور صحابہ کے سب کے اندر یہ ہمارا عقیدہ ہے یاد رکھنا انبیاء کرام علیہ مسلم گنہوں سے معصول ہوتے اسمت پاک دامنی انبیاء کی ذات کے شرط ہوتی کوئی پیغمبر گناہ تو دور کی بات ہے گناہ کا تصور بھی نہیں کر جاتا گناہ کے تصور کے قریب بھی نہیں جاتا لیکن صحابہ کرام علیہ مرموان میں سے بات ایسے گزرے جن سے گناہ نہیں ہو اکثر ایسے گزرے لیکن اس کے بات ان کے لئے ہم بات دامنی شرط کر نہیں دے سکتے صحابہ کرام علیہ مرموان سے گناہ سرزد ہوئے بات صحابہ ایسے گناہ سرزد ہوتے ہی فور نبی صلی اللہ کی بات گاہ میں حاضر ہو گاہ آکر آپ نے ساری بات کو بتاتے یاد صلی اللہ مجھے یہ گناہ ہوا ہے یہ گناہ ہو گیا یہ گناہ ہو اور نبی صلی اللہ اگر ان کو شک کا بھی فیدہ دیتے تب بھی وہ کہتے نہیں ہم سے گناہ ہوا ہے بالفعل اپنی تو انہیں گناہ کیا اب وجہ کیا تھی ان کو آخرت کے سزا سے دنیا کے سزا بہتر لگ رہے اس وجہ سے صحابہ کرام علی مرموان ان سے اگر گناہ بھی ہوا تو انہوں نے فی خور اللہ کی بات کے ایسی توفہ کی کہ ان کی توفہ کو اللہ نے قبول فرما دیا اب ہم حکایت بات تو ذکر کر سکتے ہیں ان کو یہ کہ کر نہیں کہ سکتے ہیں کہ وہ بھی ہماری طرح گناہ گار تھے معاف اللہ یا ہم بھی ان کی طرح گناہ گار گئے تو ہم ان کے پاؤں کی خواہ بھی نہیں سکتے ہیں اللہ حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالی کو اپنی ایک الگ شانہ رفع ہے حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالی اپنا خاص ہے حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالی کی چند خصوصیات ایسی ہیں جو اللہ حضرت عمر صدی کو بھی اتا نہیں فرمائی چند خصوصیات ایسی ہیں اللہ حضرت عثمان غنی کو بھی اتا نہیں فرمائی بات چند خصوصیات ایسی ہیں جو اللہ حضرت علی مرتضی کو بھی اتا نہیں فرمائی لیکن من جملہ ان تمام صحابہ سے جو سب سے بڑھ کر افضل آلہ ہیں و افضل خلق کے بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ قرآن مجید سرکان عمید کی ایک آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ بھی حضرت عمر فروغ رضی اللہ کا عالم کی شام ناظر قرآن مجید سرکان عمید کی آیت کریمہ ارشاد فرمایا فلا و رب ل یقیلون حتی یحکموک فی ما شاہ جر پی اس آیت کریمہ کے شان مضور میں پہلے بتا دوں تاک کہ میں آپ کو ترجمہ کرتے سنو تو بات بھی سمجھ جائے حضرت عمر فروغ رضی اللہ کا عالی نبی صلی کے پاس ایک یهودی اور ایک منافق ان کا خاص میں کسی مسئلے میں نظام ہو گیا جھگڑا ہو گیا منافق کے دل میں یہ خیال تھا یہ ہے تو منافق یعنی بظاہر میں مسلمان ہوں میں نبی صلی اللہ کے پاس خیصلہ لے کر جاؤں گا نبی صلی اللہ تو اسلام طرف داری کا خیال کرے گی میرے بظاہر اسلام کا خیال رکھیں گے یہ دیکھیں کہ یہ اپنا ہے جس طرح کہ آن ہمارے معاشرے کے دورا تفداری ہوتی ہے کرامت داری کا لحاظ رکھا جاتا ہے لسانیت کا لحاظ رکھا جاتا ہے اس کے ذہن کے بھی خیال پیدا لیکن جب حضور نبی اکرم مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو دنیا کے اندر عدل انصاف کے مالک ہے دنیا کے اندر آپ عدل انصاف مجسم کے طور پر بیان کہ جاتا ہے کائنات کے اندر ایسا کسی عدل انصاف نہیں کیا جس رہم سب کے نبی آخر صلی اللہ علیہ یہ بیان کہ اگر چوری کرے گا اس کے ہاتھ گاڑ دی جائیں گے حتیٰ کہ میری بیٹی فاطفہ تو زہران نے فرض محال ایسا کیا ہم کے ہاتھوں کو بگاڑ دیا جائے گا یہ ہماری عدالت کا اقربہ پر بھی کا لہذا نہیں کیا جائے گا یہ نہیں دیکھا جائے گا یہ نبی علیہ 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 آپ کے عادت کریمہ طبیعت شریفہ تھی وہ جان بیٹ سے دونوں کو بلاتے جب بھی فیسرہ ہوتا دونوں کی باتوں کو بغور سنتے بغور سننے کے بعد جو حق بات ہوتی وہ فیسرہ فرما دیتے نہیں دیکھتے فلا نبی علیہ 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 نے یہودی سے بھی بات کو سنا منافق سے بھی بات کو سنا سننے کے بعد نبی علیہ 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 نے فیصلہ یہودی کے حق کے نگ دیئے اب منافق بات نکلا منافق جو تھا یہودی سے کہین لگے یہ فیصلہ مجھے منظور نہیں یہ فیصلہ کی بات تو نہیں مانگا میں یہودی ہو کر بات کو مانگ رہا ہوں اب اس منافق کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا نبی علیہ السلام علیہ السلام عدل و انسان کی عالمی ساتھ پیدا کرنے والا شاید حضرت عمر فروق اس بات کو خیال کر دیں منافق نے کہا ماں یہ فیضرہ حضرت عمر فروق کی عدالت میں لے کر جاؤں گا یہودی سن کر حیرانت ہوا یہ کیسا مسلمان ہے نبی علیہ السلام نے فیصلہ میرے حق میں کر دی ہے اس کو چاہیے یہ قبول کر لیں اس کے بعد یہ فیصلہ کو قبول نہیں کر پڑ یہودی حق پر تھا اس نے کہا ٹھیک ہے میں عمر فروق رضی اللہ کا عالان کی بات گاہ میں جانے کے لئے بھی تھی آئے جب یہودی اور منافق حضرت عمر فروق رضی اللہ کا عالان کی کشان عبدس پر آئے جا کر اپنی بات کو سنائے ارد و معروف کو سنائے اس موقع پر یہودی نے ایک بات کی کہ ہمارے فیصلے کو تفصیلاً سننے سے پہلے یہ بات سننے کے اس مسئلے کا حل آپ کے نبی علیہ السلام نے کر دی ہے اور وہ فیصلہ میرے حق کے اندر کیا ہے لیکن یہ بندہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہے حضرت عمر فروق رضی اللہ کا تو یہ باتا ہے کہ یہ فیصلہ نبی علیہ السلام نے کر دی ہے منافق کی تو اس نے کہا میں کہے دی تو ہاں فیصلہ تو کیا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ صحیح نہیں ہوا فیصلہ آپ ہی کریں حضرت عمر فروق نے فرمایا اچھا ہے ایسا کرو تم بیٹھو میں گھر سے آپ کو پی خیصلہ کرتے ہیں حضرت عمر فروق رضی اللہ کا آدھا وہ شان و شوقت میں مالک تھے جنہیں اللہ حضرت عمر فروق رضی اللہ کا آدھا کیا تھا کہ جس راستے تھے وہ چلتے تھے شیطان بھی راستہ چھوڑ دیتا تھا وہ مقام رتبہ عمر فروق رضی اللہ کا آدھا فرمایا اور یہ وہی حضرت عمر فروق رضی اللہ کا آدھا ہے جن کے لئے خود تاجہ رکھنا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم عزیل اسلاما بی عمر بن خطاب او بی عمر بن حشام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا کی کہ اے باری تعالیٰ عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما یا عمر بن حشام کے ذریعے سے عمر بن حشام ابو جال گرا کہ یا تو عمر کو اسلام کی دولت دے دے یا ابو جاہل کو اسلام کی دولت دے دے جب یہ دعا کی اللہ حضرت عمر بن حضور عبر اکرم نور عبر جسم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا حضرت عمر اسلام کی دولت سے مارا بار فرمایا جبکہ حضرت عمر کو جب بھیجا گیا ابو جاہل نے بڑے بڑے کفار جمع ہو کر ایک پیروپیگنڈا بنایا کہ دیکھیں روز روز کی بات ہے کوئی نہیں ایسا بندہ سوائے عمر کے علامہ کہ یہ جائے تو مسلمان کے نبی کا کام تمام کر کے آ رہے اب عمر جو تھے بڑے نرنر پر باگ تھے ہمت والے تھے جرت والے تھے یہ گھرچ ننگی تروار لے کر نکلے ادھر ننگی تروار لے کر پوچھتے ہو جانے کے بتاؤ آج تک کتنے مسلمان ہو گئے لوگوں نے بتایا کہ انتالیس لوگ مرد و ذن مل کر مسلمان ہو گئے عمر کی زبان سے یہ الفاظ تھے بس انتالیس مسلمان ہو گئے ہو گئے اب چالیس سوہ مسلمان میں نہیں ہونے دو گا یہ اس کے اپنے الفاظ تھے لیکن انہیں پتہ نہیں تھا وہی ہوتا ہے جو منظورِ خدا ہوتا ہے بندے کے چاند سے کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظورِ خدا ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہے چالیس سوہ مسلمان نہیں ہیں اللہ رب العزت نے تقدیر میں لکھا ہے کہ چالیس سوہ مسلمان خود حضرت عمر فرم رضی اللہ عنہ یہ ننگی تروار لے کر جا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کے لیے یہ تفصیل ہے اس میں میں نہیں جانا چاہتا جب وہاں پہنچے ادھر حضرت عمیر حمزہ رضی اللہ عنہ بھی موجود ہے دیگر صحابہ اکرام بھی موجود ہے دیکھا کہ عمر آئے ہیں آنکھیں جشنی ہیں اور ان کے آنکھوں میں خون کھولتا ہوا ہے اور سب ڈر گئے کہ عمر ننگی تروار لے کر آیا ہے اور عمر ادھر سے نکلے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا ہے اللہم عزر اسلام بعمر بن خطاب او بعمر بن حشام آئے اللہ عمر کے ذریعے سے یا عمر بن حشام کے ذریعے سے اسلام کو دولت مالمات فرمائے اسلام کو قوت ادا فرمائے طاقت ادا فرمائے اب ان کو کیا پتا عمر تو نکلے ہیں ان کا کام تمام کرنے کے لئے لیکن ان کے نکلنے سے پہلے مصطفیٰ کی دعا اللہ کی بات میں مکور ہو چکی ہے اور اب آئے یہ باتیں نبی علیہ السلام نے اس دعا کے ذر لفظ او کا استعمال کیا او کا معنی ہوتا ہے یا یہاں سرکار نے وہ کا لفظ استعمال نہیں کیا اگر وہ کا لفظ استعمال کرتے اس کا معنی یہ بنتا عمر کو بھی اور عمر کو بھی دونوں کی اسلام کی دولت سے مالا مار فرما اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے لفظ او کی استعمال ہوا یعنی ان دونوں میں سے ایک تو اگر نبی علیہ السلام کی زبان سے عمر کا نام پہلے نکل جاتا عمر کا نام پاتھ میں نکلتا اللہ رکھو ریدت عمر کو یہ اسلام کی دولت دیتا لیکن زبان مصطفیٰ سے عمر کا نام پہلے نکلا ہے رب نے فرمائے اے محبوب جو تمہاری زبان سے پہلے نکلا ہے اسی کو قبول کر لیتا ہے یہی عمر ہے جب وہاں پہنچے ننگی تلوار ہاتھوں میں ہے اور وہاں حضرت عمیر حمزہ بھی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر آیا ہے اس کے ارادے بڑے خطرناکے لگتے ہیں اور اس کے آنکھوں میں جشیرہ خون بھی ہے اور ننگی تلوار بھی ہاتھ میں آئے سرگار نے فرمائے اس کو چھوڑ دو تم پریشان نہ ہو اس کو اندر آنے دو وہ آیا نہیں ہے وہ تو دلوایا گیا ہے اس کو ہم نے رب سے مانگا ہے اس لئے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العلیت نے یہ اعزاز عطا فرمایا یہ اعزاز ایسا تھا نہ حضرت ابوبا کے صدی کے حصے میں آیا نہ حضرت عثمان کے حصے میں آیا نہ حضرت علی المرتضاء کے حصے میں آیا یہ اعزاز اللہ رب العلیت نے حضرت عمر فورو رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جتنے بھی صحابہ ہیں وہ سارے کے سارے مرید مصطفیٰ ہیں اور حضرت عمر مو شاہ والے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ راد ہیں آخر صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ حضرت عمر فرم وہ جشیلے وہ جوش والے وہ جذبے والے اب ایک روایت میں میں نے پڑھا ایک شخص سامنے سے آ رہا تھا اس کے بغن کے اندر شراب کی بودل تھی دور ہے حضرت عمر فرم رضی اللہ تعالیٰ کا اب جب وہ سامنے آیا اچانک حضرت عمر فرم آگئے وہ بندہ اتنا ڈرہ اتنا ڈرہ کہ حضرت عمر فرم کی عدالت ہے یہاں معافی نامی تو بات بھی کوئی رہے گی صدا بھی ملے گی اور برحق ہوگی اس بندے نے حضرت عمر فرم کو دے کر اللہ کی بارگاہ کے اندر صد کے دل سے توبہ کر لی کہ باری تعالیٰ آج ان کے حضرت عمر کے جلاب سے بچا دے آج ان کی صدا سے محفوظ رما دے میں صد کے دل سے توبہ کرتا ہوں آج کے بعد میں شراب کے قریب نہیں جاؤں گا اور یہ یاد رکھنا بدنہ جب صد کے دل سے کسی برے فیل سے توبہ کر لیتا ہے بندے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے برشرت یہ ہے کہ ایندہ کس فیلے کبھی کو نہ کرنے کا مصمم ارادہ کر لے پکہ ارادہ کر لے پکہ ارادہ کر لے اللہ حبوظ رسول کی توبہ کو قبول فرماتا ہے اب جب وہ بندہ سامنے موجود آئے حضرت عمر فرود رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا بتاؤ تمہاری بغر میں کیا ہے ڈرتے ڈرتے بھی میری بغر میں تو شراب ہے صدا تو ملے گی مار بھی لگے گی بچنا بھی تو نہیں ہے جھوٹ بھی نہیں بہت سکتا نہیں تو جھوٹ کی صدا رنگ ملے گی حضرت عمر فرود نے جب پوچھا بتاؤ یہ کیا ہے اس کے زبان سے نکلا کہ یہ سرکہ ہے سراب نہیں سرکہ ہے حضرت عمر فرود فرمائے مجھے چیک کر آؤ حضرت عمر فرود نے جب اس کا ڈھکر کھولا تو اللہ حبوظ رضی نے شراب اس سرکے میں تبدیل پر باتایا کیا ہوں کہ یہ ڈر رہا اور اللہ حبوظ رضی جانتا ہے وہ صد کے دل سے طائب ہو رہا ہے جو بندہ سر کے دل سے طائب ہوتا ہے اللہ حبوظ رضی تو اس کے گناہ وہ معافی فرماتا ہے اور اس کے عیب ہوگا اللہ حبوظ رضی جانتا ہے یہ وہی حضرت عمر فرود رضی اللہ عنہ میں اعتقر آتا منافق اور یہودی جب حضرت عمر فرود کے کشان پر گئے تو کہنے لگے منافق نے کہا کہ یہودی نے کہا یہ وہ فیسرہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے کر دی ہے اور آپ کے نبی نے وہ فیسرہ میرے حق میں کیا ہے لیکن یہ منافق مان نہیں رہا یعنی منافق تو وہ تو مسلمان ہی سمجھتے تھے آپ نے آپ کو اور یہ نہیں مان رہا حضرت عمر فرود رضی اللہ عنہ اچھا ٹھیک ہے تم رکھو پھر میں آتا وہی حضرت عمر فرود ہے گھر میں گئے ننگی تنوار تنوار کو کمان سے نکالا پہار آئے اور تنوار کو چھپا کر دی پاہ پہنچے منافق سے کہاں بتا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تو انہیں نہیں مانا یہ بات صحیح ہے یہ بات تو ہے انہوں نے فیصلہ اجلت میں کیا ہے توجہ نہیں فرمائی میں چاہتا ہوں کہ بس فیصلہ آپ کریں حضرت عمر فرود نے ننگی تنوار سے ایک بار کیا اس کے سر کو جسم سے جدا کر کے پھینک دیا فرمایا جو میرے آقا مولا کا فیصلہ نہیں مانتا عمر کی تنوار پھر اس کے لئے یہی فیصلہ کیا ہوتی ہے تو وہ کون ہے کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ بنا ہوا نہیں اب وہ منافق تھا وہ تو مر گیا لیکن جو منافق ہوتے ہیں ان کے پیغنٹوں کے ساتھ ان کی رسیاں ہوتی ہیں جڑے ہوتے ہیں آگے پیچھے دائیں بائیں ان کا ایک محول ہوتا ہے سب کو پتا جلد یہ تو منافق تھا لیکن اب اور تو کوئی کام نہیں ہو سکتا کم مت کم ہم حضرت عمر فرود کی عزت کے ساتھ کھیلیں ان کی شان کو خراب کرنے کی کوشش کریں جا کر یہ دعویٰ کر دیا دیکھیں حضرت عمر فروق آپ نے آپ کو بڑا متقی سمجھتے ہیں نیک سمجھتے ہیں ایک مسلمان کا قطر عام کر دیا ہے ایک ایمان والا جو نماز دیا ہے پرہزکار ہے سرکار کا غلام اس کا قطر کر دیا اور ایک قاتل کی صدا کیا ہونی چاہیئے یہ فیصلہ لے کر منافق اکٹھے ہو کر نبی علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے یا رسول اللہ ایک آپ کے غلام نے ایک دوسرے سچے غلام کو قتل کر دیا ہے بلا وجہ قتل کر دیا ہے اور ان کے زوم فاسد منافق تھے نا ان کے زوم فاسد کے مطابق یہ تھا اب اللہ کے رسول کیونکہ قطر کا بدلہ قطل ہے خون کا بدلہ خون آیا اور نبی علیہ وسلم کی عدالت ایسی پکی ہے آج تو نبی علیہ وسلم کی عدالت سے عمر کو کوئی نہیں بچا سکتا جب نبی علیہ وسلم کو یہ خبر دی سرکان نے فرمایا کہ عمر کو بلاو عمر کو بلاو اگر اس نے با کیا ایسا ہے کہ اس کو سلامی لے گی قربان جائیے حضرت عمر فروغ رضی اللہ کا عالم جب وہاں پہنچے سرکان نے فرمایا کہ اے عمر میں نے سنا کہ تُو نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا حضرت عمر فروغ نے کیا جواب نہیں ہے میں نے کسی مسلمان کا قتل نہیں دیا میں کون میں کسی مسلمان کہ کیوں قتل کر دیا ہے سرکان نے فرمایا یہ سارے کہے فراں فراں کون نے قتل کیا ہے ہاں یرسول اس کو تو میں نے قتل کیا ہے قتل نہیں کہ اس کو تو میں نے فراں فکنار کیا ہے وہ مسلمان تھوڑی تھا مسلمان ہوتا میں کیوں قتل کرتا وہ تو پکہ منافق کافر تھا میں نے اس لئے قتل کر دیا ہے سرکار نے فرمایا تجھے کیسے پتا جلا اور کہ یا رسول اللہ عمر کا ایمان یہ کہتا ہے جو سرکار کے بعد کو نہیں مانتا جو سرکار کے بعد کو نہیں مانتا جو زندگی کے ہر ہر معاملات کے اندر آپ کے فیصلہ کو ترجیح نہیں دیتا وہ امان وارہ نہیں ہو سکتا امان وارہ تو وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے اسی کو مان لے اب یہ بات سرگر صحابہ اکرام علی مردمان بہت موجود ہے منافق بھی موجود ہیں اب ایک طرف عمر ہے ایک طرف عمر ہے ایک طرف سارے مسلمان ہیں معاملہ حل کیسے ہوگا اللہ تعالیٰ نے جبرائید امیر کو لکھے جا کہ اے محبوب اس کا فیصلہ خود رب ذو جلال فرماتا ہے اور فیصلہ کیا کیا قرآن کریم کا آیت نازم فرمائے فلا وربکا لا یؤمنون حتی محقیموکا فیما سجر بین فلا وربکا اے محبوب اللہ نے کس پیارے خوبصورت انداز کے انداز فرمایا فلا وربکا اے محبوب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے لا یؤمنون کوئی مومن صرف اس کی بات نہیں ہے بلکہ رہتی دنیا تک کے لئے قانون ہے لا یؤمنون حتی محقیموکا فیما شجر بین کوئی مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ زندگی کے ہر ہر معاملات کے اندر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے باقے کو نہیں مانتا تسلیم نہیں کہتا وہ ممن نہیں ہو سکتا بلکہ آپ نے جو فیصلہ کر دیا آپ کے فیصلے کے اندر تھوڑا سا بھی حرج مانے بھی یہ غلط ہو گیا یہ خالی حرج مانے وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا بلکہ وہ جو آپ پر سلام بھیجنے والا ہو اور آپ کی بات کو ماننے والا حقیقت کے اندر ایمان والا ہو سکتا ہے نبی علیہ وسلم نے یہ ازدواجی زندگی کے معاملات کے اندر کئی مقام پر نبی علیہ وسلم نے یہ رشتے کر دی رشتے کر دی فران کا رشتہ فران کے ساتھ فران کا رشتہ فران کے ساتھ تو کسی کی ہمت اور بجار نہیں ہوتا بلکہ حضور نبی اکرم نور مجیسل صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اور مؤمنین میں سے ہیں آپ کی خوبی کی بیٹی ہیں آپ نے اپنی خوبی جان سے کہا کہ کل ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں رشتے کے معاملے میں آ رہے ہیں ان کے ذہنوں کے اندر یہ خیال گدھرا کہ یہ ہماری شعادت کی بات ہے نبی علیہ وسلم آپ نے اپنے لئے رشتہ لینے کے لئے آ رہا ہے جب نبی علیہ وسلم پہنچے وہاں تو وہاں جا کر فرمایا کہ میں اپنے موں بولے بیٹے زہد بن حرسہ کے لئے رشتہ معاملے کے لئے آئے اب یہ بات ان کے اکر کے خلاف تھی ان کے سوچ کے خلاف کہیں لیکن کسی نے یہ ہمت نہ کی کسی کے اندر یہ مجال نہ تھی کہ کوئی انکار کرتا نبی علیہ وسلم نے فرما دیا تو یہ رشتہ کرا دیا بارہ وہ ایک الگ موضوع ہے بات کے اندر وہ بات نہ بن سکی حضرت عزیز بن حافظ نے اطلاع دے دی تو پھر وہ بات حضرت نبی علیہ وسلم کے نکاح کے ادل آگئے مہادر مومنین بن گئے وہ بات کی بات ہے لیکن یہ بات تھی کہ جو سوچ جو فکر ہو سرگار جو فرما دیتے صحابہ اکرام سارا اپنے سب کو تسلیم کر دیتے ایک روایت میں میں نے پڑھا ہے سرگار جو عالم مجلس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیزن مطلع ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو جب زمین کے ٹپڑے کو بیچا نہ بیچنے کے بعد خرید و فروخت ہوگی کچھ دنوں کے بعد اس صحابی نے جس نے زمین کو خرید لیا قبضہ لے لیا اس کے ادرحال چلائے کھیتی باری کرنے کے لیے اس زمین سے ایک سونے کی دیکھچی نکل آئی سونے کا بردت بہت بڑا اور سونا آپ کو پتہ ہے کہ ایسی تھاتھ ہے جو ہر ہر دور کے اندر چیمتی رہی ہے ہر ہر دور کے اندر اور وہ صحابی اس سونے کی دیکھتی کو دیکھ کر فورا اس صحابی کے پاک جس سے زمین خریدی تھی کہ دیکھیں میں نے آپ سے زمین خریدی اس سونا تو نہیں خریداتا یہ آپ کی زمین سے نکلا ہے لہٰذا یہ آپ کا حق بندہ ہے آپ رکھتا یہ میرا نہیں ہے اب وہ صحابی کہتا نہیں میں اسے رکھتا اس لیے کہ اگر میری زمین میں جب تک میرا قبضہ تھا میری ملک تھی اس دور میں اس وقت میں نکل آتی تو میرا حق تھا میں نے تو آپ کو دے دیا مجھے پتہ بھی نہیں تھا یہ قدرتی دور پر نکل آیا یہ اب آپ کا حق ہے میں نے تو زمین دے چکا ہو دیکھیں صحابی کرام کے ادر بھی جھگڑے ہوتے تھے لیکن جھگڑا پر استعمال کرنا لیکن یہ جھگڑا ایسا نہیں جیسے ہمارے تمہارے اندر ہوتا ہے ہمارے اندر یہ جھگڑا ہوتا ہے یہ چیز میری ہے دوسرا کہتا ہے میری ہے میں کہتا ہوں میری ہے وہ کہتا ہے میری ہے صحابی کرام کے ادر اس بات میں جھگڑا تھا وہ کہتا ہے یہ میری نہیں ہے تیری ہے وہ کہتا ہے نہیں میری نہیں ہے یہ چیز تیری ہے ان میں جھگڑا اس بات کے اندر ہوتا ہے اب جب دونوں کے اندر جھگڑا ہوا وہ چیز سونے کی داعت کو ان کی طرف پھینکتا ہے وہ سونے کی داعت کو ان کی طرف پھینکتا ہے انہیں کہا یہ میری نہیں ہے تمہاری ہے تمہاری زمین سے نکلئے اب جب یہ فیصلہ بڑھ گیا آگے چلا گیا دونوں نبی علیہ السلام کے پاس گئے آگے علیہ السلام کو سارا واقعہ سنا یا رسول اللہ میں نے اسے زمین خریدی ہے خرید لینے کے بعد قبضہ کرنے کے بعد سونے کے ایک دے کی برتن نکلا ہے تو چونکہ میں نے اس کے پیسے نہیں دی اس کو میں نے تو زمین کے پیسے دیئے ہیں میں اس کو واپس کرنا چاہ رہا یہ نہیں لینا چاہ رہا اور وہ ایسا شخص ہے وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ جب تک میرے قبضے میں تھی میرے ملک میں زمین تھی میرے ہاتھ میں تو نہیں آیا یہ تو قدرتی دور پر نکلا ہے تو اس کا ہاتھ بانتا ہے آپس میں جگڑا اب اس مسئلے کا حل کیا ہے نبی علیہ السلام نے کیا خوبصورت حل فرمائے نبی علیہ السلام نے دونوں سے پوچھا بتا تمہاری اولاد وہ کہاں یہاں یہاں ایک نے کہا کہ میرا ایک بیٹا ہے دوسرے 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 تمہاری اولاد ہے یہاں میری ایک بیٹی ہے وہ کون ہے وہ کون ہے نہیں کہا سرکار نے فرمایا اچھا ہے ایسا کرو میرا فیصلہ یہ ہے تم اپنی بیٹی کا نکاح اس کے بیٹے کے ساتھ کر دو اور یہ سونے کی دھا تو دونوں کو دے دو سونے کی دھا تو دونوں کو دے دو اتنا خوبصورت فیصلہ فرماتی ہے لیکن کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے رسول اللہ ہم رشتے بعد میں کرتے ہیں سوچ مجال کرتے ہیں نہیں انہیں کے لئے یہ اعزال بن جاتا یہ ڈگری بن جاتی تو رب زلدلال نے فرمایا محبوب آپ کے فیصلے کے اندر اگر کوئی تھوڑا سبیر ہر کوئی سمجھے وہ ایمان مارا نہیں ہوشکا کوئی ایمان سے خارج ہے یہ آیت کریمہ حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ کے شان کے اندر آدھو بلکہ فرمایا علماء کرام نے لکھا دیکھیں یہ حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ کے شان ہے ایک مقام مارن نہیں دو مقام مارن نہیں کموں پیش بائیس یا اس سے کم اور زیادہ بائیس کا ایک فگر ہے بائیس آیتیں اللہ کو رضیت رہے ہیں حضرت عمر فروق کی رہے کے مطابق ناظر فرمای بائیس آیات قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ ناظر لینا لقد خلقنا الانسان فی احسر تقویم اس آیت کریمہ میں غور و فکر کر رہے تھے حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے نکلا خطبارک اللہ احسر الخالقین یہ زبان یہ کلمات حضرت عمر فروق کے ہیں اللہ حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آج ہم اسی کو پڑھتے ہیں یہ حضرت عمر فروق ہیں کئی مرتبہ ایک مرتبہ نہیں قرآنی آیات ہیں ایک مرتبہ حضور نبی اکرم نور مجیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منافق نماز جنازہ پڑھائی اس میں کوئی حکمت تھی سرکار جانتے تھے سرکار کو پتا تھا حکمت عملی کے باوجود حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالی عنہ کی یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کسی منافق نماز جنازہ نہیں پڑھایا کریں بہت آپ نے پڑھایا آپ کی مرضی آپ کی حکمت علیہ کریں اس کے بعد کسی منافق ہماری رائے ہیں باقی آپ کی مرضی ہے رائے یہ دیں کہ منافق نماز جنازہ بھی نہ پڑھائیں اور ان کی قبر پر دعا کرنے کے لئے بھی نہ آجائیں ابھی یہ حضرت عمر فروق ریعت دے رہے دے ربی تل جلال نے پرانے کریم کے آیت ناظرین فرمایا اے محبوب آج کے بعد کسی منافق نماز جنازہ نہ پڑھائیں یہ کون ہے حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالی حضور نبیہ کرمہ مجیسل صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فیصلہ فرمایا اعلان فرمایا جاؤ اعلان کیا کرو یہ کہہ دو جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ کامیاب ہے یہ اعلان کر دو جب باہاں نکلے بند خوشی کے مارے یہ اعلان کر دے لا الہ الا اللہ تفلیو لا الہ الا اللہ تفلیو سرکان نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کور جو مقامیاب ہو جاؤ گے ایک روایت میں پڑھا حضرت عمر فروق نے اس کو روکا کہ نہیں یہ اعلان نہ کر واپس چلو میرے ساتھ واپس چلو کس نے کہا ہے انہوں نے کہا ہم سب گر بھی آفر زمان صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ایک روایت میں میں نے پڑھا کہ حضرت عمر فروق نے اس بندے کو گھوسا مارا وہ گر گئے اور وہ بندے جب واپس آئے حضرت عمر فروق آ کر رائے پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ باقی آپ کی مرضی آپ مالک ہیں شریعت کے آپ بانی ہیں اسلام ہیں جو آپ کی مرضی لیکن میری حقیران رائی ہے اگر آپ نے اس طرح اعلان فرما دیا لوگ اسی پر تبکل کریں گے کہ سرکار نے اتنا فرمایا کہ لا الہ الا کور کامیاب نہ کوئی نماز پڑھے گا نہ روزہ رکھے گا نہ کوئی حجزہ کرے گا نہ زکاہ کرے گا اسی قبر لوگ تبکل کر کے بیٹھ دیں گے تو میری رائی ہے آپ یہ اعلان نہ کروا ہے تو حضور نبی اکرم نور مجیسل صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا فرمایے صحابہ یہ اعلان نہ کرو رک جاؤ یعنی کہ ہم اپنے فیصلے کو واپس لیتے ہیں میں گربان جاؤں صحابہ اکرام اور عمر بردوان نے عملی طور پر یہی حضرت عمر فروق ہے ایک مرتبہ خود حضرت عمر فروق نے فیصلہ کیا فیصلہ کیا کیا ایک عورت سے زنا ہو گیا جب اس کو حضرت عمر فروق کی عدالت میں لائے گیا تو حضرت عمر فروق نے اس سے پوچھا گواہی وغیرہ طلب کی جو شرائط ہیں وہ سارے کے سارے پورے کرنے کے بعد حکم دیا کہ اس عورت کو لے جاؤ سنگسار کر دو سنگسار کا معنی یہ ہوتا ہے پتھر مار مار اس کو جان سے ہلا کر دو اب وہ لے کر واپس جا رہے تھے اب ہلا کرنے کے لئے جا رہے تھے راستے میں حضرت عالیب لگے حضرت عالیب نے پوچھا کہ اس کو کہاں لے کہ جا رہے تھے انہوں کے اس کو سنگسار کرنے کے لئے جا رہے تھے ایک کس نے کہا ابھی یہ مومنین کا حکم ہے فیصلہ ہو چکا ہے حضرت عالیب مرتضہ نے اس خاتور سے پوچھا یہ بتاؤ کہ کہیں تم حاملہ تو نہیں ہو تو اس خاتور نے کہا میں تو حمل سے ہوں آپ نے فرمائے رک جاؤ ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوگا واپس جلو عمر کے عدالت میں میں تمہارے ساتھ آتا ہوں حضرت عمر کے عدالت میں گئے حضرت علیب مرتضہ ارکتے ہیں حضور یہ دیکھیں توجہ فرمائے اس مصرے میں سنگسار تو ٹھیک ہے گناہ کی ہے اس کی سدا یہ بنتی ہے لیکن میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں جو اس کے پیٹ میں بچہ ہے اس کا کیا قصور ہے اس کی کیا غلطی ہے قربان جائیے حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ سرکار کے سچے غلام ہیں خود نبی علیہ السلام نے عملی طور پر اپنے فیصلے کو واپس کر کے رجوع فرما کے بتا دیا کہ اسلام کے مسئلے کے اندر دین کے معاملات کے اندر انہاں کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ جو شریعت کے حق بات ہے اس پر ڈڑ جانا چاہیے یہاں تک کہ اگر کوئی بھی اس دور کے اندر بھی غلط مسئلہ زبان سے نکل جاتا ہے سب کا تلشانی بھی ہو جاتی ہے غور و فکر میں توجہ کرنے کے اندر عدم توجہ کی وجہ سے کبھی کبھی مسئلہ ہو جاتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی بس ڈڑ جائے اپنی غلطی پر نبی علیہ السلام کی غلطی تو نہ تھی لیکن سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فیصلے کو عملی طور پر رجوع کر کے باتا دیا کہ حق مسئلے میں رجوع کرنا یہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت میں شامل ہو جاتا ہے اور حضرت علیہ السلام نے فروغ نے کہا میں وہ عمر ہوں میری رائے کے مطابق اگر مجھ سے بھی خطا ہو گئی ہے اگر حضرت علی المرتضی تشریف لے آئے ہیں تو یہ جملہ اچھاں فرمایا اگر آج علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتا لیکن حضرت علی المرتضی نے حضرت علی المرتضی نے عمر کو ہلاک سے بچا لیا محفوظ کر لیا اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اور عمر کو روک لیتے کہ رک جاؤ اب اس کو سنسار نہ کرو جب تک وضع حملہ ہو جائے اور بچہ کچھ دودھ نہ پی لائے جب کچھ دودھ پی لے گا اس کے بعد پھر اس کو سنسار کیا جائے گا تو حضرت علی فروغوں جتنے بھی صحابہ اکرام ہیں وہ فقط اور فقط دین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے رضا کے لیے مل کرتے ہیں عملی طور پر انہوں کا کوئی نہیں ہوتا تھا حضرت علی فروغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت علی المرتضی کے اپنے باہمی محبت حضرت ابوبکر صدی کے ساتھ باہمی محبت حضرت عثمان غنی کے ساتھ باہمی محبت یہ رشتہ کوئی کم ہے کوئی کہے کہ فران جو ہے نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف فران دو جو ہیں نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں حضرت علی المرتضی بھی تو سرکار کے داماد ہیں اور حضرت عثمان غنی زنو رائن وہ تو دو مرتبہ سرکار کے غلام ہیں ایک بیٹی کے بعد دوسری مرتبہ جس کے بارے میں سرکار نے فرمائے اگر میری یک کے بعد دیگرے چالیس بیٹیاں ہوتی ہیں میں حضرت عثمان غنی کے نکاک حضر دے دیتا دو تو دماد ہیں اور دو سسر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عمر فروغ بھی سسر ہیں اور حضرت عبوبہ کا صدیق بھی سسر ہیں تو گھر کا کتنا قریبی رشتہ ہے تو ہم کس کے بارے میں یہ تو سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ یہ کوئی تصبر کرے فلان نبی کے مخالف تھے فلان نبی کے مخالف تھے تو یہ تو سوچا ہی نہیں جا سکتا یہ تو ایک شیطانی وسوسہ ہے جو انسانوں کے ذہن کے اندر پیدا ہوتا ہے ورنہ تو یہ بات ہے وَقُلَّ وَعْدُ اللَّهُ الْحُسْنَةُ کے بات ہے حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ رات کے وقت حضرت علیق المرتضاء شیر خدا نے خواب دیکھا حضرت علیق المرتضاء نے خواب دیکھا بڑا خوبصورت خواب تھا وہ یہ دیکھ رہے ہیں حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصار مبارک ہو چکا تھا اس وقت آپ حیات نہیں تھے اور حضرت عمر فروغ کا دور خلافت ہے حضرت علیق المرتضاء خواب میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ نبی علیق السلام مسجد نبی میں نماز پڑھا رہے ہیں سارے کے سارے صحابہ پیچھے ہیں حضرت علیق المرتضاء فرماتا ہے میں نے سرگار کے پیچھے نماز پڑھا رہا تھا یہ خواب کی بات ہے نماز کے بعد ایک خاتون آئی وہ خجور کا ٹوکرہ لے کر تباق لے کر آئی نبی علیق السلام کی بارگاہ میں پیچھا تو سرکار تعالی مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک ایک خجور اٹھا کر سب صحابہ کو تقسیم کرنا ایک ایک تقسیم کرنے کے بعد حضرت علیق المرتضاء فرماتے ہیں مجھے ایک خجور ملا میں نے کھایا ابھی میں نے آدھا کھایا آدھا میرے موہ میں تھا کہ میری آنکھ کھل گئی آدھا کھایا جو خواب ہوتا اس میں اس طرح نہیں ہوتا جو خواب ہوتا نا اس میں خواب آئے کھا رہا ہے تو بعض میں جب آنکھ کھل گئے پہتا کچھ بھی نہیں ہیں لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اس کی مٹھاس اس کی حلاوت اس کی لذت میرے موہ میں موجود تھی اب کتنے میں میری آنکھ کھل گئی میں نے کہا کتنے صورت خواب تھا اب فرماتے ہیں کہ بس میں جب مسجد کے اندر پھر نماز کا ٹائم ہو رہا تھا نماز پڑھنے کے لئے میں کیا جیسے میں نے سرکار کو دیکھا آپ نماز پڑھ رہے تھے حقیقت کے اندر پھر وہی نماز حضرت عبر فروغ رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھانے لگئے حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبر فروغ کے پیچھے نماز پڑھی نماز کے پاس میں بیٹھ گیا اور خواب کے اندر جس عورت کو میں نے دیکھا وہ خجور لے کر آئی ہے وہ حقیقت کے اندر خجور لے کر آگئے میں تو خوابیں دیکھ رہا تھا لیکن وہ حقیقت میں لے کر آگئے آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ کتنا خونصورت خواب تھا اور بالکل وہی خجور حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ایک خجور سب کو تقسیم کر دیا ایک ایک خجور جب سب کو تقسیم کیا حضرت علیق المتضاء فرماتے ہیں میں نے حضرت عبر اچھا بہتا ہے لذیذ بہتا ہے حلاوت والا ہے مٹھاس والا ہے بڑی لذت والا ہے ذیکے والا ہے میربانی کرے نا مجھے دو خجور ادا فرما دے اب جو بات قابل رشقہ ہے حضرت عمر فروغ نے فرمایا کہ اے علی اگر سرکار تجھے خواب میرا دو خجور دے دے تو عمر بھی تمہیں دو خوبہ جائے یہ حضرت علی المرتضاء نے بتایا نہیں ہے یہ بتایا نہیں ہے اس لئے فرما دے اتتاقو فراسد المؤمنے فینہو یندورو اس لئے کہ وہ اللہ کی نظر رحمت کے ساتھ دیکھتا ہے مومن کی فراسد بھرو اتتاقو فراسد المؤمنے وہ دیکھتا ہے اللہ کی نور کے ساتھ دیکھتا ہے ان کی نگاہ کے اندر کوئی پوشیدہ نہیں ہوتا بلکہ روایت کے اندر آتا ہے حضرت عمر فروغ ایک دور کے اندر اپنا دور تھا اپنے دور میں جمع پڑھا رہے ہیں دوران جمع باوازی بلند کہتے ہیں یا ساریت آج جبل یا ساریت آج جبل اے ساریت پہاڑ کی طرف اے ساریت پہاڑ کی طرف صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم بڑے حیران رہے گئے اس جملے کا خطبے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جملے کا خطبے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ساریت کو آمن مقام نحامت جو سینکنوں میلوں مدینہ شریف سے دور ہے وہاں بیجا ہوا تھا وہ مدان جنگ کے اندر جنگ لڑ رہے ہیں اور آپ دوران خطبہ یہ کہہ رہے ہیں یا ساریت آج جبل کلمہ ہو گئی بعض میں صحابہ اکرام نے پوچھا حضور آج ہم نے خلاف توقع اور خلاف معمول کلمہ سنا ہے آپ یہ بول رہے ہیں اے ساریت پہاڑ کی طرف اے ساریت پہاڑ کی طرف آپ ایسا کیوں بول رہے تھے حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اے لوگ میں نے جو ساریت کو مقام نحامت کی جنگ کی طرف بیجے ہیں تو وہ لوگ اس طرح موں کر کے بیٹھے تھے اور پہاڑ کے پیچھے سے دشمن پڑاؤ کرنے والا تھا اور میں سے کسی کی توجہ نہیں تھی میں نے نگاہ بلایت سے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ کے نور کے ساتھ میں نے دیکھا میری نظر وہاں پڑ گئی میں نے دیکھا بھی ہے اور ان کو بتایا بھی ہے اور ان کو میں نے بچایا بھی ہے میں نے جمعہ بھی یہاں پر پڑھایا ہے صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ایک ہفتہ کے بعد وہ لوگ واپس آئے اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی اس کامیابی کے بعد جب لوگ واپس آگئے لوگ نے پوچھا آپ لوگ جنگ میں گئے تھے میدان جنگ کے اندر کوئی عجیب و غریب بات کوئی نئی بات ایسی دیکھی ہو انہوں نے کہا ہاں ہم نے ایک عجیب و غریب بات یہ دیکھی کہ ہم نے جمعہ کا وقت تھا نماز کا وقت قریب تھا اور ہم لوگ پہاڑ کی طرح بیٹھے ہوئے اس طرح مو کر کے بیٹھے تھے اچانک کافر پیچھے سے حملہ کرنے والے تھے لیکن ہم نے کیا سنا سارے کے سارے قوائی دے رہے تھے اچانک حضرت عمر فروغ کی آواز آئی آواز سے یہ بتا رہے تھے اے ساری پہاڑ کی طرف دیکھو اے امیر تم پہاڑ کی طرف دیکھو جب ساری نے پہاڑ کی طرف دیکھا تو دشمن کو پر آ رہے تھے تو انہوں نے انہیں کو وہاں پر فراپنڈار کر دیا یعنی آپ نے آپ کو محفوظ درمایا تو اللہ کو نزد رہے ہیں حضرت عمر فروغ کی اس نظر سے جو اللہ حضرت عمر فروغ کے نور کے ساتھ دیکھ رہے تھے اللہ حضرت عمر فروغ کے دشمنوں سے اسلام کو کامیابی آتا فرمائی اور مسلمان کامیاب ہو گئے اس روایت کے بعد ایک شخص ہے جو حضرت عمر فروغ رضی اللہ بچپن کا دوست تھا بچپن کا جو دوست ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ عمر کا جو حصہ بھی ہو آپ سات سار میں چلے جائیں اسی سار میں چلے جائیں بزرگ ہو جائیں جو بزرگ اپنی عمر کے ہوتے تھے ان کا ایک جرانہ عجیب ہوتا ہے ان کی قیفیات علیگ عمر کا ترقاضہ ہوتا ہے ہر عمر کے اندر آدمی ہیں اس کا دوست ہوتا ہے چھوٹا بچہ بڑے کے ساتھ وہ مزاق نہیں کر سکتا بڑا بزرگ بڑے کے ساتھ اسی سار اسی سار بیٹھ کے مزاق بھی کرتے ہیں ہسر بھی ہوتی ہیں گفشن بھی ہوتی ہیں سارے معاملات ہوتے ہیں حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالی ہم عمر ہیں کہنے لگا اے عمر یہ کیسے ہو گیا ایسا بچپن کے اندر تمہارے اونٹ گم ہو جائے کر دے تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا تھا بچپن میں تمہارے اونٹ گم ہو جاتے تھے میں تمہیں ڈھونڈ کے دیتا تھا تمہارے باپ نے کئی مرتبہ تمہیں ڈانٹ دیئے گھر میں ڈانٹ کھاتے تھے اس وجہ سے تمہارے اونٹ گم ہو جاتے تم اونٹو کو تو سمار نہیں سکتے تھے لیکن مجھے یہ بتاؤ اچانک کیا ہو گیا تمہیں یا تو اپنے اونٹو کو نہیں سمار سکتے وہ گم ہو جاتے میں تمہیں تلاش کر کے دے تھا آخر تمہارے اندر اچانک تبدیلی کیسے آگئی کہ اب تم یہاں مسجد نبی کے محراب پہ کھڑے ہو کر اب اپنی رگاہ سے دیکھتے ہو تو سارے کی طرف دیکھ لیتے ہو مقام نحامد کی طرف دیکھ لیتے ہو پہاڑ کی طرف دیکھ لیتے ہو حضرت عمر فروغ نے بھی بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمائے فرمائے ہاں ایک دور تھا انسان کے دور کے اندر دور ایک دیسہ نہیں رہتا اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم ان ایام کو تبدیل کرتے رہتے ہیں یہ ایام کے اندر تبدیلیں آتی ہیں کبھی انسان کے حالات اچھے بھی ہوتے ہیں کبھی حالات خراب بھی ہوتے ہیں کبھی رزق کے اندر فراخی بھی ہوتی ہیں کبھی تندستی بھی ہوتی ہیں کبھی انسان اللہ رب العزت انسان کو صحت بھی عطا فرماتا ہے کبھی مرد بھی دے دیتا ہے اور کبھی بیماری ایسی ہوتا ہے کہ دیمی ہو جاتی ہے کبھی جان لے وہاں سابر یہ سارے معاملات ایسے ہیں حضرت اپنے فروغ نے فرمائے اس کا جواب یہ ہے جب مجھے ایک اونڈ کی نکیلیں نہیں ملتی تھی میرے اونڈ گم ہو جاتے تھے اس وقت میری دوستی تمہارے ساتھ ہوا کرتے تھے اب میری دوستی اللہ کے محبوب کے ساتھ ہو گئی ہے دوست کبھی دوست کے ساتھ ایک حق ہوتا ہے تو دوست کو بھی دوست حصہ ملتا ہے پہنہ اس وقت میری دوستی تمہارے ساتھ تھی اب میری دوستی اللہ کو جیسے کہ حضرت علی اور مرتضہ شہر خدا سے کسی نے اس طرح کا سوال کیا حضرت علی اور مرتضہ سے پوچھنے لگے علی یہ بتائیں حضرت بوبا کا صدی کا دور مبارک کتنا خوبصورت ہوتا ہے بڑا سوہانا خوبصورت حضرت فروغ کا دور بھی بڑا خوبصورت ہوتا ہے لیکن کیا پاتا ہے جب آپ کو دور خلافت آئے کچھ لڑائیاں تھگڑے یہ حصے بڑھ گئے ہیں تو حضرت علی اور مرتضہ نے خموش کرانے کے لئے کیسے پیارا جواب دیا آپ نے ہمیں ہاں ہی اس کی وجہ سنی ہے کہ حضرت ابوبا کا صدی کا مشیر میرے جیسے بندہ ہوتا تھا اور میرے مشیر تم جیسے لوگ بن گئے پھر بات سمجھے حضرت ابوبا کا صدی کا مشیر میرے جیسے بندہ ہوتا میں امیر بنا ہوں میرے مشیر تم جیسے لوگ بن گئے ہیں یعنی تمہارے مشیر سے حکومت چل دی تو معاملہ تو ایسے ہوگا تو اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کو بہت بڑا مرتبہ تعاف فرمایا بہت بڑا مقام جس وجہ سے جو جزوی فضیلتیں اللہ رب العزت نے بعض حضرت عمر فروغ کو ایسی بتائیں جو حضرت مبکر صدی کے مقدر اور حصے کے اندر بھی نہیں گئیں اور بعض جزوی فضیلتیں ایسی جو حضرت عثمان غنی کے حصے میں نہیں گئیں اور بعض جزوی فضیلتیں ایسی ہیں جو حضرت عزی المرتبہ کے حصے میں نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود تمام صحابہ کے اندر اگر کوئی افضل ہے جو سب سے زیادہ ہیں تو حضرت مبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تو یہ اللہ رب العزت نے مہربانی پروائی اہل سنت و جماعت کو یہ پکیدہ اور صحابہ فترہ عقیدہ تافرمایا ہم سارے کے سارے صحابہ کو پر حق مانتے ہیں اللہ جلہ مجھو کریم کی بارگاہ